موسیقی 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 اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم روٹیٹ کرنے کے لیے ہم ہم سی ایس ایس کی ٹرانزیشن اور ٹرانسفارم پروپرٹی کو یوس کرتے ہیں میں نے اپنے ایس 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 میں بیسک سٹائلنگ دے دی ہے to make the web page look good اب ہم نے اس ٹیکسٹ کو روٹیٹ کروانا ہے لیکن ڈیریکٹلی روٹیٹ کروانے کا فائدہ نہیں ہے جب تک اسی ایکشن پر روٹیٹ نہ ہو تو ہم اس کو ہور کے اوپر روٹیٹ کروائیں گے سو سب سے پہلے ہم اس کلاس کو اپنے سی ایس ایس میں ٹارگٹ کریں گے اور پہلی پروپرٹی لگائیں گے ٹرانزیشن کی جس کو ہم ٹرانسفارم 0.5 سیکنڈ اور ایز لگائیں گے ٹرانزیشن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی چینج ٹرانسفارم پروپرٹی یعنی روٹیشن جو ایک ٹرانسفارم پروپرٹی ہے اس کو کتنی سپیسیفک ڈوریشن یعنی 0.5 سیکنڈ اور ایک ایزنگ فنکشن کے ساتھ چینج کرواتا ہے اس لائن کے بغیر ہماری روٹیشن پاسیبل نہیں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روٹیشن ایک ہور ایفیکٹ کی اوپر ہو تو اس کے لیے میں اسی کلاس کے ساتھ ہور کو لگاؤں اور اپنی ٹرانسفارم پروپرٹی کو یوز کر کے روٹیٹ کر دوں گا 45 ڈیگریز پر تو اب اگر میں اس ٹیکس پر ہور کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سموزلی روٹیٹ ہو رہا ہے اور اگر میں ماؤس کو ہٹا دوں تو وہاپس اپنی جگہ پر آ جائے گا اس طرح آپ ان پروپرٹیز کو کمبائن کر کے ڈیفرنٹ ایفیکٹس لا سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹس کے اوپر